جس کی صورت دینی رالی آمین آبی کا ہے جو دلارا وہ نبی سارے نبیوں سے پیارا سارے نبیوں سے پیارا جس کی سیرت بھی نیرالی جس کی سیرت بھی نیرالی جس کی سورت بھی مثالی ہم نابی کا ہے جو دولارا وہ نبی سارے نبیوں سے پیارا وہ نبی آرے نبیوں سے پیارا فاقی فقیری ہے رشکِ امیری وہی پر بسر ہو میری زندگانی اے اللہ اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے وہ تیبا کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ تیبا کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ گلیاں وہ محبوب داور کی گلیاں وہ گلیاں وہ ساتھی یہ کوسر کی گلیاں وہ گلیاں وہ گلیاں جہاں نور ہی نور ہر سو ابھی تک ہے جن میں محمد کی خوشبوں ابھی تک ہے کرم کی گھتاؤں کے منظر ابھی تک ہے وہی روت ہے سدیوں پرانی وہ تیبا کی گلیاں وہ سہی سنیں گے جواں بیٹا نہیں ہوتا ہم دے باری تک ہے آپ تک پہنچاؤں اجازت میں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں جلدہ ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ کتنے نہیں سننا چاہتے ہیں جاؤ جائیے دیکھئے مسئلہ کیا ہوا اس بچے کے ساتھ پتا ہے وہ 50% جاگ رہا ہے 50% سو رہا ہے یہ کنفیوزن کا شکار تو یہ مولانا ایک تھے ایک دن رات میں بیان کر رہے تھے کسی جگہ پہ تو مولانا نے رات میں ایک بجے دو بجے بیان کر رہے تھے تو بیچ میں کوئی لفظ ایسا آیا مولانا نے کہا بیاج کھانا حرام ہے مسلمانوں تو صبح میں ناشتہ اس تکر کے ایک راستے سے گزر اور تھا کھیت کے پاس سے دیکھا ایک آدمی اپنا پورا پیاج کا کھیت تھا اس کو کٹ کٹ کے پورا درہم برہم کر رہا تھا جس نے اکھاڑ اکھاڑ کے پورا پھیک دیا تو مولانا بڑے پریشانی ہے یہ کیا کر رہے کیا کر رہے بھائی آپ یہ کہہ رہے مولانا آپ ہی نے تو رات میں کہا ہے کہ پیاج کھانا حرام ہے تو میں پوری پیاج اکھاڑ کے پھیک رہا ہوں کرے بے وکوک میں نے پیاج نہیں کہا تھا بے آج کہا تھا تو سننے کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی رات میں اس وجہ سے اس بھائی کو جو میں نے کہا کہ کتنے لوگ نہیں سننا چاہے تو وہ ہاتھ اٹھا دیا وہ سمجھ نہیں پایا اس کی دکت نہیں ہے اتنا رات ہوئی گیا ہے سالے تین بج گیا ہوگا نا بج گیا نا چار بج گیا بس دس پندرہ منٹ اور پرداشت کریں حادر کرنا ہوں سننیں اے خدا 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 جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے کوئی دکت نہیں ہے اچھا آپ بیٹھنا چاہتے ہیں ابھی تو ٹھیک ہے بیٹھ کر آپ سنیں بھائی کو میں بڑا بھائی ہوں یا چھوٹا بھائی ہوں جو بھی ہوں آپ کا بھائی ہوں آپ تھوڑا سا اس بند سے جڑیں حادر کرتا ہوں سنیں اے خدا اے خدا وہ ابھی آپ کو دوئٹ کرنا ہے مولانا نے کہا ہے کہ شمشیر بھائی آپ جو ساتھ میں پڑھتے ہیں جے 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 برائے مہربانی پڑھ دیجئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے ٹھیک ہے پڑھیں گے یار رہیے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے پیس کرتا ہوں پہلے یہ نظم پڑھنو اس کے بعد ایک حمد اور پڑھ کر پھر میں بلا لیتا ہوں شمشیر کو حادر کرتا ہوں یہ ہم شمشیر جو پڑھیں گے تو وہ آخر ہوگا شمشیر وہ نیا پڑھنا ہے یا یہی بھلا نیا سے شروع کر دیں چلیے شمشیر کا حکم ہے کہ نیا ہو جائے حسد بھئی آج مزا آ جائے وہ جو میرا تیرہ سال پہلے کا کلام ہے اس کو آج انشاءاللہ ہم لوگ مل کر پڑھیں گے ٹھیک ہے حادر کرتا ہوں یہ ہم نے باری تعالیٰ سن لیں اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ میں بندے آسی تیرا تو میرا خدا ہے میں بندے آسی تیرا تو میرا خدا ہے میں بندے آسی تیرا تو میرا خدا ہے ہے میری زبان اور تیری حمد و سنا ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کتنے لوگ مدینہ نہیں جانا چاہتے اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں ایک بند پہنچاتا ہوں جڑنا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ ساہل سے لگا دے تُو میرا ٹوٹا صفینا ساہل سے لگا دے تُو میرا ٹوٹا صفینا دیکھلا دے میری آنکھوں کو تُو مکتا مدینہ اے خدا اے خدا اے خدا کہ ہم سب کو محمد کا دیوانا تو بنا دے دیکھئے اسٹیج کا شاعر کو پڑھنے میں بہت بڑا رول ہوتا ہے بھائی وہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو پر لے یہ نا وہ جب میں ادھر مک کر کے پڑھوں گا جب آپ لوگ نہیں بولیں گے تو اس ویڈیو میں آتا ہے جب میں ادھر گھوم جاتا ہوں آپ لوگ پھر بولتے ہیں تو بھی وہ ویڈیو میں آتا ہے تو دنیا بے وکوف نہیں ہے دنیا سمجھدار ہے کہ جب شاعر گھوم رہا ہے تو اسٹیج والے داد دے رہے ہیں اور جب یہ پڑھ رہا ہے آگے مکرگ تو یہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ یہ کہنے کا موقع وہ لوگوں کو نہ دے دنیا والوں کو اس لئے آپ ہر شیر پر تھوڑا سا بولنے اگر دو چار پانچ لوگ بولنے گے تو کام ہو جائے گا پیش کرتا ہوں کہ ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے ہم سب کو محمد کا دیوانہ تو بنا دے حافظ ہمیں عالم ہمیں مفتی تو بنا دے اے خدا 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 تو بڑا مہربان آئیے ابو احمد باری تعالی جو میرا جی چاہے رہا تھا سنانے کے لئے بلکل نئی میں نے شاید اس کو کہی نہیں اس نے ایسی کلام ہے ایسی لائن ہے انشاءاللہ اس کو آپ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے حاضر کرتا ہوں پطور خاص پیش کرتا ہوں سنیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی جوانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سوہانی کس نے دی اس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سوہانی کس نے دی ننہ منہ پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی ننہ منہ پودوں کو گلشن کی روانی کس نے دی وہ اکتا ہے قدرت والا اکتا ہے میرا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ کہ سوچو ذرا جڑیے گا حضرت سوچو ذرا فریون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے غور کرو غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے ان کے نام کے گنگاتے ہیں ان کے نام کے گنگاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ اللہ 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 محمد رسول اللہ لا الہ اللہ 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 صرف قیامت باقی ہے جن گوانا تھا وہ آگئے صرف قیامت باقی ہے سورج کے شولے کہتے ہیں حشر کی شیدت باقی ہے سورج کے شولے کہتے ہیں حشر کی شیدت باقی ہے موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے موت جسے کہتی ہیں دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے یاروں اپنے دل سے نکالو یاروں اپنے دل سے نکالو اب تو خیال خیر اللہ لا الہہ محمد الرسول اللہ لا الہہ اللہ اللہ کہ سورے رحمہ پڑھ کر کر لو اپنے دل کو نورانی سورے رحمہ سورے رحمہ پڑھ کر کر لو اپنے دل کو نورانی اپنے دل کو نورانی سورے رحمہ پڑھ کر کر لو اپنے دل کو نورانی روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ 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 پیشانی دل میں خدا کا نام بسالو دل میں خدا کا نام بسالو بات کرو تم قرآنی دل میں خدا کا نام بسالو بات کرو تم قرآنی چم کالو کردار کو اپنے چم کالو کردار کو اپنے لوگ کہیں ماشاء اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کہ سب کا خالق ہے اللہ سب کا رازق ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ کہ پیٹے میں مچھلی کہ کس نے یہ ہم لوگ دوسری حمدباری تعلہ پڑھ رہے ہیں پتہ ہے یہاں بھی بھی سو رہے ہیں جاک جاؤ پیچھے والے بولیں سبحان اللہ پیچھے والے پیچھے والے یہ محلہ دو تین روز میں یہ ویڈیو جوٹیوب پہ آ جائے گا بابو مشارہ میڈیا دل کی آواز آپ نے کیوں موبائل میں پریشان ہو پورا مجمع ہاتھ اڑھا کر بولیں سبحان اللہ ایک بار اور بولیں سبحان اللہ کہ پیٹے میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا کون ہے وہ جس نے کہ کیا یوسف کو زندہ سے رگھا پیٹے میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا کہ پیٹے میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا کون ہے وہ جس نے یہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا کہ پیٹے میں مچھلی کے کس نے یونس کو زندہ رکھا کون ہے وہ جس نے کہ کیا یوسف کو زندہ سے رہا نیل کے اندر رستہ بنا نیل کے اندر رستہ بنا لشکر موسیٰ پار کیا اور پھر اونس میں ڈوبا لا الہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ حاتم رازق ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ کہ سمت نبی بوجہ لے گیا آقا سے اس نے یہ کہا کہ سمت نبی بوجہ لے گیا اور اس نے آقا سے کہا کہ سمت نبی بوجہ لے گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی موٹھی میں ہے کیا سمت نبی بوجہ لے گیا آقا سے اس نے یہ کہا جر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا اللہ آقی میں کن کر بولا لا الہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کہ گلیوں میں چوباروں میں سہرا میں گلزاروں میں گلیوں میں بہر تُو ہی نظر آتا ہے رب رب سورج چاند ستاروں میں گلیوں میں چوباروں میں سہرا میں گلزاروں میں تو ہی نظر آتا ہے رب سورج چاند ستاروں میں تیری مرضی ہو تو خدا تیری مرضی ہو تو خدا قدرت سے تیری مولا زہر بھی بن جاتا ہے توا لا الہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ حاتم رازق ہے اللہ رحمت والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اب ایک بند آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں وہ واقعہ اگر آپ سب تعلیم ہیں تو وہ واقعہ آپ سب کے سامنے سے ضرور گزرا ہوگا کہ موسا نے رب سے زد کی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا کہ موسا نے رب سے زد کی مجھ کو اپنا چہرہ دکھا کہ دیکھ نہ پائے گا مجھ کو غیب سے پھر آئی یہ صدا جب حق جلوہ بار ہوا جب حق جلوہ بار ہوا جب حق جلوہ بار ہوا جوڑی ہے کا مولا نا بولے تڑپ کے قلیم اللہ لا الہ الا اللہ حسبی جلل اللہ باوی قلب غیر اللہ کہہ رہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کہ جب نار نمرودی میں عبراہیم کو ڈالا گیا کہ جب نار نمرودی میں جب نار نمرودی میں عبراہیم کو ڈالا گیا سارے آلم نے اصعد ایمانی منظر دیکھا جب نار نمرودی میں عبراہیم کو ڈالا گیا سارے آلم میں اصعد ایمانی منظر دیکھا آتش بھی گلزار ہوئی آتش بھی گلزار ہوئی اور نمرود کی ہار ہوئی بولے تڑپ کے خلیل اللہ لا الہ الا اللہ سب کا خالق ہے اللہ حاکم رازق ہے اللہ غحمت والا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ جب نبوت کا آپ جب نبوت کا موجزادی کھاتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے بیڑ چل کے آتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے بیڑ چل کے آتے ہیں ہو اس دا کریم اللہ 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 ہو اس دا رحیم اللہ ہو اس دا کریم اللہ ہو اس دا رعوف اللہ ہو اس دا رحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد اس دا میسنجر اللہ اس ہے رفور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارے ایک بھائی کی فرمائش ہوئی تھی آپ سب کھڑے ہو کر بھی سن سکتے ہیں کیونکہ اپنے آئیڈیل کو ہمیشہ ہم لوگ کھڑے ہو کر ہی سنا کرتے تھے بہت پہلے اور جب کو چاہا جاتا ہے وَعَلَيْقُلِ السَّلَامُ ٹھیک ہے میں صرف چند بند پیش کرتا ہوں اس کا جو مجھے بہت عزیز ہے شریفید نے کہا جانا ہے کہ میں قبر آواز لمبی کرو ہلو 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 مجھے یہ آواز چاہیے میں بول کے بتایا ہوں آپ مائک سے بنا کے بتاؤ ایسی آواز ہلو ہاں یہ چاہیے میں قبر اندھیری میں دھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ آ جانا رسول اللہ روشن میری بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو لفظ تربت نہیں سمجھتے تربت قبر کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس بات کا اپنے ذہن میں رکھیں گا ٹھیک ہے پیش کرتا ہوں سنیں آپ سب تھوڑی دیرہ اور سننیں پانچ منٹ کی بات ہے کہ مجھے ریمے گو زمانے کا یہ یہ بتمیزیاں ہوں گے جھوڑ کر تھوڑا سا سننیں پورا مجمع ایک بار ہاتھ ڈا کر بولیں سبحان اللہ کہ دشوار تر خیرا ہے وفا مونا موڑنا تیغوں کی تیغ کتنے لوگ سمجھتے ہیں ارتکل غازی کتنے لوگ دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں تیغ سمجھتے ہوں گے تیغ تیغوں کی زدے میں آکے بھی وعدہ نہ توڑنا مجھ کو دعائی دے کہ یہ بولی تھی میری ماں بیٹا رسول پاکی کا دامن نہ چھوڑنا دشوار تر ہے راگے وفا مونا موڑنا